ہمارے پاس اطلاع ہے اور میری کل اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے میں نے ان کے سامنے سارے حالات رکھے ہیں میں نے اندوستان کے جو آزائم ہیں ان کو بے نکاب کیا ہے میں نے بتایا ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں میری کل سیکٹری جنرل او آئی سی سے بھی گفتگو ہوئی ہے میں نے انہیں بھی سارے حالات سے اگاہ کیا ہے میں نے جو اسلامفوبیا جو ہندوستان کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں نے ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھی ہیں اور ان سے توقع کی ہے کہ او آئی سی ایک ایسا فورم ہے جو مسلمانوں کے حقوق کا دفاع اسے کرنا چاہیے آج فلسطین اور کشمیر کی صورتحال میں جو مماسلت ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے او آئی سی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان دونوں ایشیوز کو اجھاگر کرنے کے لیے قائم ہوا تھا تو او آئی سی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں نے سلامتی کاؤنسل کے صدر کو عید سے آنے سے پہلے ایک نیا خط بھیجا ہے اور اس میں میں نے پاکستان کی جو تشویش ہیں پاکستان کے جو خدشات ہیں وہ میں نے انہیں بیان کر دی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کر دیا ہے عید کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد جا کے میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ہائے پارڈ اجلاس بلاؤں گا جس میں دفتر خارجہ کشمیر کمیر